یہ کیس جو ہے یہ کس حد تک ایفیکٹ کر سکتا ہے پی ٹی آئی کی جو پارٹی ایز ای پارٹی اس کو کتنا ایفیکٹ کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی اب اس کے دیکھیں اس کیس کے دو پہلوں ہیں ایک سیاسی اور ایک قانونی تو قانونی پہلو یہ ہے کہ یہ کیس جب دوزار اٹھارہ میں انیف عباسی ورسز امران خان انیف عباسی نے سپریم کورٹ میں وان ایٹی فور تھری کے تحت جب پیٹیشن ڈالی کہ جی امران خان کا جو سیٹیفکیٹ دیتا ہے الیکشن کمیشن کو وہ صحیح نہیں ہے غلط ہے آپ اس کی اپروپ کریں تو انہوں نے جو جیجمنٹ دی پی ایل ڈی دوزار اٹھارہ سپریم کورٹ پیج وان اٹھین آئی تو اس میں جیجمنٹ کے آخر میں انہوں نے کو دو تین چیزیں ڈیریکشن دیئیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے پلوٹیکل پارٹیز کے جو اکاؤنٹس ہے پوائن سال کے ان کا آڈٹ کرے ویسے الیکشن کمیشن کے پاس اپنے بھی پاور ہیں کہ وہ جو بھی یہ اینویل ریکوائرمنٹ ہے پلوٹیکل پارٹی کے لیے کہ وہ اپنے سٹیپنٹ اکاؤنٹس ہے ایم این ایس بھی کرواتے ہیں ہاں جس طرح گشوارہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچر اتنے ہیں ہمارے فانڈ یہاں سے آئی ہیں یہ ہے وہ جتنے بھی وہ ریٹیل دینی پڑتی ہے کہ یہ ان لوگوں نے کنٹیبیوٹ کی ہے اس میں ان کے جو بانی رکھونے ہیں وہ سب کو آپ کو پتایا ایک پر ایس بابر یہ کسی پلوٹیکل پارٹی نے پی ٹی آئی پر کیس نہیں کیا ہے ان کے اپنے ایک جو فانڈر میمبر انہوں نے کیا ہے چودہ اکتوبر دوزار چودہ کو انہوں نے کیا اب انہوں نے یہ مطلب ہے جب کیس کیا تو کیس آٹھ سال آپ کو پتایا چلا ہے تو آٹھ سال کے بعد جو الیکشن کمیشن کا جو فائنڈنگ آئی ہے جو ان کی on the basis of evidence جو انہوں نے فائنڈنگ دی ہے اس میں اب یہ بات تقریباً evidence record پہ آ چکی ہے کہ انہوں نے prohibited funding جو ہے وہ کی ہے اور الیکشن کمیشن نے ان کو شوکہ notice بھی شوکہ دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ کچھ ایسے foreign national ہیں دوسرے countries کے ان سے بھی انہوں نے funding لیا ہے اور کمپنیوں بھی شمار ہیں تین سو سے زیادہ کمپنیوں ہیں تین سو اکاون کمپنیوں کا نا تین سو اکاون کمپنی ہیں کہ ان سے بھی انہوں نے funding لیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پاکستانی لوگ ہیں جن کی کمپنیاں تھیں نہیں وہ تو الیکشن کمیشن نے determine کر دی ہے نا جی اب وہ تو آگے جا کے ان کو security quality بنی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی لوگ